عزبہ صاحبہ عابد زبیری صاحب سادے آدمی ہے ان کو شاید ہم سمجھانی پا رہے ہیں ریل پولٹیکس جو لوگ دیکھتے ہیں کرتے ہیں شاید آپ بھی سمجھانی پا رہی ہیں کہ دیکھیں اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کو سوٹ نہیں کرتے ہیں ازاد عدلیہ اور جیسے فائز صاحب پر ریفرنس دائر کر دیا آپ میں اور عمران خان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا کہ جیسے منصور علی شاہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آل پاف سپریم کورٹ چیف جسلس بنے تو آپ نے ایک نیا طریقہ نکال لیا آپ نے کہا چلے اس طرح کر لیتے ہیں یہ عابد زبیری صاحب کو سمجھنی آری بات تو آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے ویسٹ آف ٹائم ہے دوسرا اصل جو میرا سوال ہے وہ یہ بتائیں کہ اب آپ کے پاس یہ تو سکسی تھری کا فیصلہ شاید آپ کے حق میں ہوئی جائے گا اس کے بعد مولانا فضل الرمان اگر نہیں ملتے تو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے ترمیم کریں گے کس کو ساتھ ملائیں گے نمبر گیمز تو آپ کو اس طرح پورے ہو نہیں سکتے قومی سیملی میں بھی ہو سکتے اور سائلڈ میں تو ہو ہی نہیں سکتے کیا سٹیڈیجی شیئر کریں گے یا نہیں بتائیں گے دیکھو کامران اگر مگر اور یہ ہو جائے گا کل کا کس کو پتا یہاں کیا ہوگا پہل ہو نہ ہو پہلی بات یہ ہے کہ آئینی عدالت ہونا ہو آئینی عدالت جو ہے وہ آج سے نہیں ہے ہے نا کہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے اب اس کو کس قانون سازی یار غیر روایتی جملے بولا کریں پلیز روایتی جملے نہ بولیں یہ کھل کے بتائیں نا کہ منصور علی شاہ کو ایکسیمٹ نہیں کر سکتے آپ چیف جسٹ سے روا کو لگتا ہے وہ کسی اور پارٹی کے حق پر فیرسے کر دیں گے مجھے بات تو پوری کرنے دو ہاں بات تو پوری کرنے دو نہیں ہمیں کسی جج کے اوپر نہ کوئی شک ہے نہ کوئی اعتراض ہے سب لوگ محترم ہیں اور میری لیڈیشپ نے جب اپنے خلاف آنے والے فیصلوں پر بھی وہ اعتراض کیا تھا تب بھی انہوں نے سوالات اٹھائے تھے فیصلے کے اوپر سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو فیصلے ماورائے آئین آ رہے ہیں اور کیا پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کس سے چھپی ہوئی ہے مجھے ایک سوال کا جواب دے آپ جو آئین جانت بنانے ہیں اس میں جو آپ ججز لگائیں گی وہ کیا مارس سے آئیں گے ججز یا چاند سے آئیں گے کہ وہ بڑے اچھے اور پویتر ہوں گے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو کیجولٹی ہو رہی ہے یہاں پہ تو ری رائٹ کیا جانا کسیٹ سپریم کورٹ میں تو جو آپ لگائیں گے پوائنٹ کر کے وہ کہاں سے آئیں گے وہ کوئی پیریس سے آ رہے ہوں گے وہ کوئی پلینٹ سے آ رہے کہاں سے آ رہے ہوں گے دیکھو نہیں نہیں یہی ظاہر ہے یہی سے آئیں گے ہمارے بیچ میں سے ہوں گے جو جیسے جج یہاں ہے ویسے ہی ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آئینی عدالت جو ہے وہ کانسٹیٹوشن کورٹس کوئی بلکل کوئی ماورہ کوئی جو ہے نہیں ماورہ وہ بن رہے جو آپ سپریم کورٹس اوپر بنا رہے ہیں اس کو ایک منٹ بات تو پوری کرنے دو کامران میں اب بتا رہا ہوں ساتھ آپ سے بات ہو رہی ہے میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں سارا دن ہمیں شوق ہے کہ عمران نیازی اور پلس تحریک انصاف کی جتنی بھی پٹیشنز آئی بھی ہیں صرف وہ سن لی جائیں باقی جو لوگ ہیں جن کی وراست کے ایشو ہے جن کے قتل کے مقدمے چل رہے ہیں جو سالہ سال سزائے موت پا کے بچارے وہ لوگ فارغ ہو گئے ہوتے ہیں وہ جیلوں کے اندر مر جاتے ہیں ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے تو ان کو دونوں کے لیدہ کر دی یہ دوسری بات جو مجھے امریکہ کی اور یوکے کی اگزامپل سناتے ہیں وہاں پر ججوں کو پوائنٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کیا کہیں پر جج خود ہی بیٹھ کر اپنے تصاب کرتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو پوائنٹ کرتے ہیں ایک اگر آپ سٹرونگ فیملی سے آپ کا تعلق ہے یا کسی سٹرونگ چیمبر سے آپ کا تعلق ہے پھر وہ در چیمبر در چیمبر در چیمبر یہاں پہ تو یہ ہے تین تین جج اے کی چیمبر کے وہ ایک جگہ پہ موجود ہے پھر وہ ایک ہی بینچ میں بیٹھتے ہیں اور فیصلی بھی ایک ہی جیسے آجاتے ہیں یہ تفاق ہوتا ہے حسین ہی تفاق ہوتا ہے بائن آگیا آپ کا